وہ اس کے قریب جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی اس کو مانا کرتی کہ میں یہاں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی تو وہ اشارہ سے اس کا نمبر مانگتا ہے لڑکی اس کو ویٹ کا کہتی ہے اور آگے پیچھے ہو جاتی تصویریں جب دھلکے آئی ہیں تو احمد ان تصویروں میں جہاں جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی جس چیئر پہ وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے برابر میں وہ لڑکی کھڑی تھی ان تمام جگہوں سے وہ لڑکی غائب ہوتی ہے جب گھر والوں کو تجسس ہوا کہ بچہ باہری نہیں آرہا انہوں نے دروازہ نوک کیا خوب کھٹ کھٹ آیا لیکن اندر سے کھلا نہیں مجبوراً ان کو لاک توڑ کے دروازہ کھولنا پڑا جب دروازہ کھول کے یہ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹ کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی لوگوں کا منع کرنے کے باوجود وہ اس پانی میں جمپ مار دیتا ہے اب جب جمپ مارتا ہے تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس نے جمپ تو ماری ہے وہ گیا تو ہے مگر واپس نہیں آیا اور کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی باہر آتی ہے مار گیا وہ ڈیڈ باڈی ایمبلنس میں رکھ دی اب یہ سکھر کے لیے ڈیڈ باڈی لے کے یہ ڈرائیور نکلتا ہے ٹول بیکس پہ ہاتھ جیسی مارتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں اسٹیچر پہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے شیخ صاحب بڑا استری ہوا ہوا کرتا نیا پیناوا ہے آپ نے آپ یقیناً کسی شادی سے آ رہے ہیں ارے باہ یار احمد تمہاری افزرویشن بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ابھی شادی کی تقریب سے ہی آ رہا ہوں شادی کی تقریب سے آ رہے ہیں لیکن آپ اتنا تیار ہو کے گئے آپ کی کسی نے تصویر بھی کھیجی کسی فوٹوگرافر نہیں ابھی عمر تصویریں گے جانے کی کہا رہی لیکن آج کل کے لڑکے ہو بھی بڑے شرارتی گئے عمر لڑکیوں کی تصویر کھیجتے ہیں لڑکوں کی کم کھیجتے ہیں اور بزرگوں کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں کیا کہا تم نے کن کی تصویریں کھیجتے ہیں لڑکیوں کی تصویریں کھیجتے ہیں یعنی آپ کی اس بات سے کہ لڑکیوں کی تصویریں کھیجتے ہیں ایک فوٹوگرافر کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں احمد ایونٹس وغیرہ میں تصویریں کھیجتے ہیں بچے اس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ کیمرہ نئے نئے آیا تھا جو ہم ریل ڈالتے ہیں اس کے بعد تصویریں کھیجتے ہیں پھر وہ دھلتی تھی اس زمانے میں ریل والے کیمرے کی بات کر رہے ہیں کہ تصویروں میں گیپ آتا ہے جی تین چار دن لگ جائیں گے تصویریں دھل کے آئیں گی تو اس کا ریزلٹ آئے گا ایسا نہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤت ہم دیکھ سکتا ہے ایسا نہیں تھا تو تصویریں دھلنے والے دور کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک شادی کے ایونٹس میں تصویریں کھینچ رہا ہے اب تصویریں کھینچتے کھینچتے اس کی نظر پڑتی ہے ایک بچی پر یعنی ایک جوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فوٹوگرافر کی نظر پڑتی ہے اس لڑکی پر ایونٹ میں اس شادی میں ایک خوبصورت لڑکی پر لڑکی پر تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کیمرہ اس کا وہاں رک جاتا ہے کیوں رک جاتا ہے وہاں پر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے یعنی کمر سے نیچے اس کے بال یہ سرائیدار گردن حسین و جمیل لڑکی یہ بڑی بڑی آنکھیں تو اچھے سے اچھا آدمی رک جائے تو وہ کیمرہ مین وہی رک گیا پورا ایونٹ ایک طرف اس نے اپنا سارا کانسنٹریٹ اس لڑکی پر رکھا اس لڑکی پر رکھا شارٹ کٹ میں یہ بتاؤں کہ وہ اس کے دل کو بھا گئی اس کے دل کو بھا گئی اب یہ محسوس کیا اس لڑکی نے کہ کیمرہ مین میری طرف متوجہ ہے پھر اس نے اس کا ریسپونڈ کیا بلکل کیا اس نے ہلکا سا جسٹر اس کو دیا اس کو بھی ریٹن میں اس کا ریسپونس ملا تو وہ اتنی بھا جاتی ہے وہ بچی وہ لڑکی کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے دماغ پہ سوار ہو گئی کیونکہ انسان خوبصورتی کی طرف کیا بات ہے اور پھر اور شادیوں میں تو لڑکیاں تیار ہو گئے آتی ہیں کیا بات ہے اب وہ لڑکا حد تل امکان کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پتہ کروں کہ یہ کن کی طرف سے ہے آئے کہ دولا والوں کی طرف سے یا دولن والوں کی طرف سے بڑی کوشش کی بیچارے نے لیکن ناکام رہا کیوں کہ وہ تو خود وہاں ایونٹ میں گیا ہے کام کرنے وہ ماں انوائیڈ نہیں ہے ان کا مہمان نہیں ہے کیونکہ وہ اجنبی لوگ ہیں اجنبی لوگ ہیں بہت کوشش کی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ کن کی طرف سے ہے جب وہ بیزار ہو گیا اور تھک گیا تو اس نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اس کا نمبر لیا جائے لڑکی کا لڑکی کا نمبر وہ اس کے قریب جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی اس کو مانا کرتی ہے کہ میں یہاں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی تو وہ اشارے سے اس کا نمبر مانگتا ہے لڑکی اس کو ویٹ کا کہتی ہے اور آگے پیچھے ہو جاتی تھوڑی دیر میں کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے کوئی پرچی اس فوٹو گرافر کو ملتی ہے نمبر مل کیا اب اس نے جو دیکھا تو اس میں نمبر ہوتا ہے وہ جیم میں رکھتا ہے ایونٹ سے فارغ ہوتا ہے گھر جاتا ہے اب چونکہ وہ اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے پوری رات اس کے تصور میں ہے اس کو ہی سوچ رہا ہے کہ یار اب اس سے دوبارہ ملاقات کیسے ہو دن نکلا اس نے اسے کال کی کال کی لڑکی نے ریسیڈ کیا بات ہوئی ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہوئی اس لڑکی نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا اور وہ لڑکا اس کے گھر چلا گیا آپ سمجھ لیں وہ لڑکا اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اس کے گھر چلا جاتا ہے لڑکی کے گھر چلا گیا لڑکی کے گھر چلا گیا تین چار دن ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں اب جس پارٹی کے ایونٹس میں وہ لڑکے نے تصویریں کھینچی تھی وہ پارٹی کا اس کو لڑکے کو فون آتا ہے کہ بھئی آپ نے تو ہماری آل بام ابھی تک تیار نہیں کی ہاں کیونکہ یہ تو لڑکی کے ساتھ لگا ہوئے کھا ایونٹس سب بھول گیا بھول گیا سب وہ کہیں ایونٹ میں تھا وہ کہیں ایونٹس کسی کو دینی ہے وہ سب بھول گیا اس کی محبت میں اس کو اچانک یاد آیا کہ ہاں یار میں نے تو ایونٹس بھی دینے ہے اب وہ اپنے کام کی طرف آتا ہے کہ چلو میں ایونٹس کمپلیٹ کرتا ہوں اب چونکہ تصویریں دھلنے کے لیے دینی تھی تصویریں دی بھی تین دن کا گیپ گزرا تصویریں جب دھلکے آئی ہیں تو احمد ان تصویروں میں جہاں جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی جس چیئر پہ وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے برابر میں وہ لڑکی کھڑی تھی ان تمام جگہوں سے وہ لڑکی غائب ہوتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تصویروں سے وہ لڑکی غائب ہے تصویروں میں نہیں نظر آ رہی یعنی اگر اس لڑکے نے اس لڑکی کو کرسی میں بڑھا کے تصویر کھیچی ہے تو کرسی کی تصویر ہے اس لڑکی کی نہیں ہے وہ لڑکی اس تصویر میں نہیں ہے کرسی ہے اب یہ جو تین چار ملاقاتیں ان کی رہی ہیں اس دنوں میں ان دنوں میں یہ عیدو پیما ہوئے یہ قسمیں وعدے ہوئے کہ دیکھیں کتنا ہی کچھ ہو جائے آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں کیسے چھوڑتا ہے کون چھوڑتا ہے لیکن اس لڑکی کی تو تصویریں ہسیریں کچھ آئی نہیں اور انہوں نے محبت میں اتنا عرصہ ساتھ بھی گزار لیا چار دن پانچ دن بس وہ تو پانچویں دن ریزلٹ یہ نکلا گئے جب تصویریں دھلکے آئی ہیں تو اس لڑکی کی تصویریں نہیں ہیں اب اس کو تجسس ہوا کہ یار میں نے خود کیا چیئے یہ تصویریں اس میں یہ نظر نہیں آ رہی ایسا کیوں پھر اس لڑکے نے کیا کیا اس لڑکے نے یہ کیا کہ وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر جاتا ہے جب وہ گھر گیا اور گھر کے باہر کھڑا ہوئے کہ میں اس کو آواز دوں گا وہ دیکھتا ہے کہ جہاں وہ ایک دن پہلے آ کے گیا ہے جس گھر سے جہاں وہ تین دن پہلے آ کے گیا ہے جہاں پہلی رات وہ رک کر گیا ہے اس گھر کے باہر جالے پڑے ہوئے اور ایسا اس وقت نہیں تھا جب وہ آتا جاتا رہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج جب وہ وہاں کھڑا ہے تو وہ دروازے پہ جالے پڑے ہوئے ہیں وہ اس تجسس میں کھڑا ہے کہ میں تو یہاں سے کل ہو کے گیا ہوں کل تو ایسا کچھ نہیں تھا پھر اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا برابر سے کوئی شخص نکلا اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں کس سے ملنا ہے اس نے کہا میں یہاں جو خاتون رہتی ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو اس شخص نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کہیں پی کے تو نہیں آ گئے کیوں تمہارا دماغ خراب ہے یہ گھر تو پچھلے پندرہ سال سے بند ہے کتنے سال سے پندرہ سال سے وہ گھر بند ہے پندرہ سال سے وہ گھر بند ہے تین دن پہلے اس سے مل کر گیا ہے اسی گھر میں اسی پوائنٹ پہ پھر اس لڑکے نے کیا کیا اس لڑکے نے کیا کرنا تھا احمد اس نے اس نمبر پہ کال ملائی جس نمبر پہ اس کی بات ہوتی رہی ہے اس لڑکی سے اس نے دیا تھا خود لڑکی نے بلکل جب کال ملائی تو نمبر بند تھا اب جب نمبر بند تھا مزید یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ یار نمبر بھی بند اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا بلکل ڈسٹراب ہو گیا اب کیا کرتا وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا اور یہ محبت میں کیا نہیں کرتا تو موبائل کمپنی چلا جاتا ہے اب جب موبائل کمپنی جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے اس نمبر کے بارے میں ذرا تفصیل چاہیے موبائل والے کمپنی والے اس نمبر کو دیکھتے ہیں ہلکی سی مسکرہات سے اس کو بولتے ہیں کہ آپ جس نمبر کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ نمبر تو ہم نے ایشو ہی نہیں کیا اب تک اب تک یہ نمبر ہم نے ایشو نہیں کیا وہ وہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نمبر ایشو نہیں کیا میری بات ہوتی رہی ہے پھر پھر وہ لڑکا اس پارٹی کے گھر جاتا ہے جس ایونٹ پہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جہاں پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے کہ چلو میں ان سے کنفرم کرلوں کہ آیا کہ وہ لڑکی کون تھی جب ان سے کنفرم کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتے ہم ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتے اب چونک کہ پیار پیار ہوتا نا نوجوان بچے ہیں دل دے بیٹھیں کس میں وعدے ہوئے یعنی ایک دوسرے سے مرنے مرانے کے وعدے ہو گئے کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے وہ کہہ رہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور ایک دم اس سے کوئی رابطہ نہ ہو کس نے اہد لیا پیار کا لڑکے نے کہ لڑکی نے لڑکی نے اس نے کہا کہ میں اپنا سب کچھ تمہیں سونپ چکے ہوں اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ لڑکی نے کہا لڑکی نے کہا اب تم صرف میرے ہو وہی چھوڑ کے چلی گئی اور وہی غائب ہو گئی غائب ہو گئی اب جب غائب ہو گئی بچہ گھر آیا یعنی وہ لڑکا اپنے گھر آیا اس دوران سارا دن گزرا رات ہوئی اپنے کمرے میں آکے اپنے آپ کو اس نے بند کیا ہے اور بستر پہ آکے لیٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ وہ سارا فلیش بیک میں جا کے وہ سب سین ریپیٹ ہوتا ہے وہ ملاقاتیں وہ ملنا وہ جانا اور پھر ایک دم یہ ہو جانا کہ رابطہ نہ ہو وہ گھر جہاں وہ جا کے ملتا رہا وہاں کوئی نہ ہو نمبر بند ہو تصویروں کا نہ آنا یہ مطلب ایک نارمل سین تھا ہی نہیں بلکل نہیں اس نے جس سے محبت کی بیسیکلی آپ کو کمرے میں بند کر لیا دو دن اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا جب گھر والوں کو تجسس ہوا کہ بچہ باہر ہی نہیں آرہا انہیں دروازہ نوک کیا خوب کھٹ کھٹ آیا لیکن اندر سے کھلا نہیں مجبوراً ان کو لوگ توڑ کے دروازہ کھولنا پڑا جب دروازہ کھول کے یہ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹ کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی اس لڑکے کی لاش کہ جو پیار کر بیٹھا جو ٹھیک فوٹوگراف ہوتا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس سے دل لگا بیٹھا وہ لڑکے کی لاش پڑی ہے اور کچھ نظر نہیں آرہا سوائے اس کے کہ اس بستر کے اوپر چند چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور اس کی لاش پڑی ہے اور کچھ بھی نہیں اگر وہاں چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب اس کمرے میں کوئی اور بھی آیا تھا وہ آیا تھا جو اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تو یہ تھے فوٹوگرافر جو تمہاری بات میں نے جواب دیا اچھا فوٹوگرافر میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ان کے ساتھ زیادہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ تقریب سے بہت دیر میں لوٹتے ہیں کلے بن تین ساڑھے تین چار بجے ان کو ہو جاتا ہے ایونٹ کرتے وقت تو ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز نے ان کو دیکھا ہو اور پھر بعد میں ان کو تارگٹ کیا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اس لڑکی نے ڈائرک ٹارگٹ نہیں کیا اس وقت اس نے بقاعدہ پلان کر کے اس لڑکی کو ٹارگٹ کیا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو تھی جو اس کو ملی تھی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی وہ لڑکی تو نہیں تھی اس کی تصویریں نہ آنا بلکل ایسے ہی کہ وہ کوئی انسان تو نہیں تھی نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکن اپنے آپ کو خود مارا ہو نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا شیخ صاحب آپ کی سٹوری آپ کو ہی نہیں پتا مجھے پریس پوری کہانیاں سنایا کریں پوری کہانیاں کیونکہ اس میں جو یہ کریوسٹی رہ جاتی ہے نا پھر اس میں بڑی کنفیوجن ہوتی ہے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں جتنا میں نے سنا ہو کتنا اچھا ہو کہ میں وہاں پوائنٹ پر موجود ہوں تو تمام باتوں سے آگا ہی ہو میں نے یہاں تک سنا اس لئے تم کو آگے یہاں تک سنایا اس سٹوری کیس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے کیا ہونا ہے مر گیا وہ لڑکا مر گیا اس لڑکی کا پھر وجود کہیں ملا کسی کو نظر آئی کسی کو بھی نہیں وہ جس کے لئے آئی تھی اس کو اپنے ساتھ لے گئی نہیں میں ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہانی شروع کی تو اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے تو اینڈ تو کچھ ہونا چاہیے نا میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ تمہاری جو بیچینی کا جو عالم ہے یہ تمہارا ڈر بتا رہا ہے میں ڈر رہا ہوں تو میں آپ سے کہانی کلوز کا پوچھیں جناب میں ڈر بر بلکل نہیں رہا ہوں اور آج آپ کے پاس ایک ہی کہانی تھی تو ہم ہمیں اس کو اپیسوڈ کو ختم کریں ابھی کہاں چل دیئے ابھی تو کہانی باقی ہے وہ نہیں مگر دوسری دوسری جو کہانی میں سنانے لگا ہوں اس کا مجھے اینڈ بھی ملے گا بلکل ملے گا اینڈ بھی ملے گا بلکل ملے گا چلے ہو جائے پھر دوسری جو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کا گلاس ویلاس اپنے پاس رکھیں تاکہ تمہیں وقفان وقفان سے گھونٹ لینے پڑیں گے کیونکہ یہ کہانی کچھ اس ٹائپ کی ہے آپ کہانی سنائے شیخ صاحب میں نہیں ڈرتا دیکھو بھئی کہانی یہ ہے اپنے کراچی ہاکس بے کی ہاکس بے کی کہ ایک نوجوان سکھر سے آیا ہوا وہ ہاکس بے گھومنے کے لیے جاتا ہے اب جب وہ گھومنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں سارے لڑکے وڑکے گھوم رہے ہیں آ رہے دھو رہے ہیں رش ہوتا ہے ہاکس بے بے لیکن چونکہ پانی چڑھا ہوا تھا اور جو وہاں گارڈ ہیں لائف گارڈ وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ پانی میں نہ جائیں لیکن اس کے باوجود وہاں لڑکے ہیں وڑکے ہیں ہوتی ہے نا تو وہ شوبدہ بعض جس کو کہیں تو وہ لڑکے نے جو سکھر سے آیا وہ بچہ تھا اس نے ایک اونچی ہائٹ سے جمپ ماری ہے پانی میں لوگوں کے منع کرنے کے باوجود وہ اس پانی میں جمپ مار دیتا ہے اب جب جمپ مارتا ہے تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس نے جمپ تو ماری ہے وہ گیا تو ہے مگر واپس نہیں آیا اب جب واپس نہیں آیا تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اس کی طرف متوجہ تھے کہ آیا اس نے اتنی اونچی ہائٹ سے جمپ ماری ہے اور یہ واپس نہیں آیا تو جو گارڈ وہاں لائپ گارڈ ہوتے ہیں ان کو بلائیا بلو بھئی ابھی لڑکے نے یہاں سے جمپ ماری ہے اور وہ کودا ہے بلو ہم تو منع کر رہے تھے بلو اس کو دیکھو تو اللہ ان کو زندگی دے جو جانے بچانے والے بچے وہاں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس سمندر میں ڈپکی ماری ہے اور کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی باہر آتی ہے مر گیا وہ لڑکا مر گیا ہے مر گیا اور مرنے کے بعد جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس اس کا جو آئی ڈی کارڈ نکلا وہ سکھر کا ایڈریس کا تھا سکھر کا لڑکا تھا سکھر سے آیا وہ تھا اب یہاں اس کا کیونکہ کراچی میں کون تھا اس کا اس کو کہاں ڈھونتے کی کون ہے اب اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھری پہنچانے کا کام تھا یہاں اسے غسل غسل دیا گیا کفن افن کیا گیا اب ڈیڈ باڈی اس کے آبائی گاؤں یعنی سکھر لے کے جانے تو ایک ایمبلنس جو ہمارے ہاں فلاہی کام کرتی ہیں ان میں سے ایک عدد ایمبلنس کا ارینج کیا گیا وہ ڈیڈ باڈی ایمبلنس میں رکھ دی اب یہ سکھر کے لیے ڈیڈ باڈی لے کے یہ ڈیور نکلتا ہے اکیلا نکل گیا اکیلا ڈیڈ باڈی پیچھے ڈالتا ہے اور یہ سکھر کے لیے نکل جاتا ہے ہائیوے پہ گاڑی داخل ہوتی ہے گاڑی چل رہی ہے اب یہی سوچ کے کہ میں رات میں یہ باڈی وہاں چھوڑ کے صبح مجھے ریٹن بھی ہونا ہے یہی تجسس میں یہ گاڑی چلا رہا ہے گاڑی ریننگ میں ہے ہائیوے پہ چلے گئے دور تک سنناٹا اندھیرہ گپت پھوار پڑ رہی ہے وائپر چل رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے یہ اور ڈیڈ باڈی ساتھ ڈیڈ باڈی ساتھ میں ہے تو اچانک بیچ ہائیوے پہ بلاسٹ کی آواز آتی ہے اب جو بلاسٹ کی آواز آتی ہے تو گاڑی لڑ کھڑاتی ہے کیوں کہ ڈیور سائٹ کا جو ٹائر ہے وہ بلاسٹ ہو گیا ہے ٹائر پھڑ گیا ہے اس نے گاڑی سائٹ میں لگائی اور فوراں جا کے کہ جی میں جیک نکال کے اس پیر ویل نکالتا ہوں اس پیر ویل تو نکلتا ہے لیکن گاڑی میں جیک موجود نہیں ہے اور اس آس پاس کوئی بھی نہیں ہے دور تک کوئی نہیں ہے پھر اس نے کیا کیا وہ اس تجسس میں کھڑا ہے کہ اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے اچانک اس کے کاندے پر ایک ہاتھ آتا ہے اب جب ہاتھ آتا ہے تو یہ ایک دم کھومتا ہے اور وہ جو پیچھے کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ماں چی سے آپ کے پاس میں نے سگرٹ جلانی ہے وہاں تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا دور تک کوئی نہیں تھا آس پاس تو چھوڑو احمد دور تک کوئی نہیں تھا یہ اس کو دیکھ کے گھبری میں جیب میں ہاتھ ڈال کے تو لائٹر نکال کے اس کو دیتا ہے وہ شخص سگرٹ جلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اس نے اس سے اپنا معاملہ شیئر کیا کہ ہاں پریشان تو ہوں میرا ٹائر بلاسٹ ہو گیا ہے اس نے بولا پریشان نہ ہوں آئیے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں وہ شخص ٹائر کی طرف جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جیک اس نے بولا جیک تو نہیں ہے بولا اس پیر ویل بولا میں نے وہ لا کے رکھ دیا اس پیر ویل بولا اچھا تو پھر ایک کام کیجئے کوئی راڑ دے دیجئے لوہے کا راڑ مجھے دے دیں جو مجھے سپورٹ مل جائے اب یہ راڑ لینے کے لیے گاڑی میں آیا ہے ڈریور جب گاڑی میں آتا ہے تو جو ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اس کی نیچے باکس ہوتا ہے جو ٹول باکس کہلاتا یہ گاڑی کی طرف آتا ہے ٹول باکس پہ ہاتھ جیسی مارتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں اس ٹیچر پہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے اب یہ سوچنے میں ہی ہے کہ یہ لاشکہ ہیں تو اچانک اس کے کاندے پہ ہاتھ آتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہ ہو میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تم میری مدد کرو گے کیا کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری مدد کرو گے پانچ منٹ میں وہ ٹائر بدل دیتا ہے ٹائر چینج کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں تو تم کوئی گندہ کپڑا گاڑی سے مجھے لا دو اور وہ ڈریور کپڑا لینے کے لیے جاتا ہے ایمبلنس کی طرف ایمبلنس کے وہ دروازے کی طرف جہاں پہ کپڑا پڑا پڑا ہوتا ہے ٹول باکس کے پاس کوئی کپڑا ہو تو وہ کپڑا لینے کے لیے وہاں جاتا ہے کپڑا لے کے جب یہ واپس اس شخص کو دیتا ہے کہ ہاتھ ساف کر لیے جائیں وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہ شخص نہیں ہے جس نے ٹائر لگایا وہ وہاں نہیں ہے نہیں ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے گاڑی کی اندر کی طرف جہاں اسٹریچر تھا وہ جب دوڑ کے آتا ہے تو وہی شخص جو ٹائر لگا رہا تھا وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے مرا ہوا مرا ہوا وہ دیڈ باڈی ہے وہ جو لیٹی ہوئی ہے تو اس نے پہلے اس شخص کو دیکھا نہیں تھا نہیں بلکل نہیں یعنی اس شخص نے اس کو دیکھا نہیں تھا کہ یہ دیڈ باڈی کس کی ہے یہ اس کو اس وقت پہچانا کہ یہ تو میرا ٹائر لگا رہا تھا بھی اور یہ یہاں لیٹا ہوا ہے اب یہ جتنی بھی اربی اس کو آتی تھی اس نے ساری پڑھ دی تو جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو میرا ٹائر لگا رہا تھا یہ ایک دیڈ باڈی تھی بلکل تو یہ شخص بھاگا نہیں نکل گیا ایمبلنس والا بھاگنا نہیں تھا اس کو کیونکہ انسانیت بھی کوئی چیز احمد اس کے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور آپ بھی میری مدد کریں گے اس کی مدد کیا اس کی مدد یہ تھی کہ اس کا جنازہ اس کے گھر والوں تک پہنچایا جائے یہ اس کی مدد تھی ہاں ہاں کیونکہ وہ تو اکیلا ڈوبا تھا اس سے ساتھ تھا کوئی نہیں کوئی نہیں اور میں اس کہانی کو سمجھ یہاں تھوڑا تھوڑا اس نے اپنی ڈیڈ بارڈی اپنے گھر والوں تک پہنچانی تھی بلکل اور بیچ میں ٹائر پنچر ہو گیا بلکل ہوا تو اور اگر کوئی ٹائر پنچر لگانے والا نہ آتا ہاں تو اس کی ڈیڈ بارڈی وہیں روڈ پہ رہ جاتی بلکل یا خراب ہو جاتی بلکل ہو جاتی بدبو چھوڑ جاتی تو اس نے اسی لیے ٹائر لگایا اور دوبارہ آگے لیٹ گیا ہاں تاکہ میں اپنی جگہ پر اپنے مقام تک پہنچ سکوں اپنے گھر والا تک پہنچ سکے بلکل ایسے بلکل ایسے تو اس سے ہمیں یار کتنی اور یہ بھی ایک ایمبولنس والے کو بات یاد رہ گئی بلکل ایسے نہیں تو وہ بھاگ جاتا کوئی اور ہوتا اس کی جگہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیڈ بارڈی نیچے رکھ کے بھاگ جاتا لیکن میں نے پہلے کہا کہ انسانیت ابھی باقی ہے انسانیت ابھی باقی ہے بلکل باقی تو اس نے وہ دیڈ بارڈی پھر آگے اب بلکل مقام پر پہنچائی گھر والوں کے ہینڈ آور کی اس کے بعد کیا کیا اس نے اس کے بعد کیا کرنا تھا احمد اس نے وہ دیڈ بارڈی ان کے گھر والوں کے ہینڈ آور کی اور کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے ریٹن کراچی آگیا اس نے اس کا کام کر دیا بلکل ایسے اگر ایسا معاملہ اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ ہو ہم تو بھاگ جائیں لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کچھ اچھے انسان بھی ہیں بلکل ہے اور ڈھونڈنے ہی دیر ہے دنیا میں آپ کو اچھے انسان ملیں گے وہ نظر چاہیے وہ نظر چاہیے وہ نظر چاہیے کہ جو آپ کو پرک سکے آپ کو جانچ سکے اور میں کہتا ہوں کہ جب انسان پریشانی میں ہونا تو پھر اس کی مدد کری جائے وہ اتنا بشارہ مجبور اور راچار ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تکلیف میں تو آپ نوٹ نہیں کرتے کہ کون میرا علاج کر رہا کیا کر رہا ہے لیکن جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو کتنا اچھا لگنے لگتا ہے کہ میں بیمار تھا اور مجھے اس ڈاکٹر نے صحیح کر دیا شفا دینے والا مولا کی ذات ہے لیکن ایک ریفرنس ہوتے ہیں ایک ریفرنس ہوتے ہیں جزا اور سزا اللہ پاک دیتا ہے آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں اور یہ ثابت ہوئی کہ دنیا میں کتنے اچھے لوگ ہیں بالکل اچھے لوگ ہیں اور جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں برے بھی موجود ہیں اور برے وہ بہت برے لگتے ہیں جو رشتے کے برے ہو جاتے ہیں جو رشتے کے برے ہو جو آپ کے اپنے ہیں اور وہ برے ہیں برے ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں یہی اسی پہ میں ایک رشتے پہ آپ کو میں ایک کہانی سناؤں گا رشتوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے کہ میہ بیوی ایک ایسا رشتہ ہے پروردگار نے ایسا رشتہ بنا دیا ہے دنیا میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کلوز کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں کوئی اور رشتہ نہیں ہے اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میہ بیوی کیا ہے کیا بات ایک فیملی کا قصہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ چار بچے ہیں شادی کو میکسیمیم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بیس بائیس سال گزرے ہیں اس حسنہ میں چار بچے ہوئے جو بچے سمجھدار بھی ہو گئے لیکن اب چونکہ حالات ہمارے ملک کے کیسے چل رہے ہیں اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوگی اب ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ اپنا کاروبار کر لوں تو ایسے ہی سوچ کو مددہ نظر رکھتے ہوئے میہ نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تمہارے والدین اس قابل ہوتے کہ مجھے فائننشلی سپورٹ کر دیتے تو میں کوئی کاروبار کر لیتا یا کہ میرے والدین اس قابل ہوتے کہ میں ان سے کچھ پیسے لے لیتا اپنا کاروبار کر لیتا پیسے چاہیے تو اس نے بیوی پوچھتی ہے کتنے پیسوں سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو میاں نے ایسی یہ سوچ کے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ میکسیمم پچیس سے تیس لاکھ روپے درکار ہوں گے کسی بھی کاروبار کے لیے بیوی کے موہ سے نکل جاتا ہے کہ اگر میں آپ کو پچاس لاکھ روپے دے دیتی ہوں لیکن تو غریب کس کے پیسے غریب تھے اگر میں آپ کو پچاس لاکھ روپے دے دیتی ہوں یا انتظام کر دیتی ہوں تو کیا آپ کاروبار کھول سکتے ہیں تو وہ پوری باڈی اس کی طرف گھما کے بولتا ہے یہ کیسی بات کر رہی ہیں کہ پچاس لاکھ روپے اگر مجھے مل جائیں میں تو بہت اچھا سا کاروبار کھول سکتا ہوں لیکن تم پچاس لاکھ روپے مجھے کہاں سے دوگی تو اس نے اپنے شہر سے کہا میں نے اپنا انشورنس کرا رکھا ہے آپ کو بتائے بغیر لڑکی نے اپنا انشورنس کرا رکھا ہے کرا رکھا ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد وہ پیسہ میرے مرنے کے بعد وہ پیسہ میرے بچوں کے کام آئے گا تو انشورنس پالیسی میں تو جب بیوی مرے گی تب وہ پیسہ اس کے بچوں کو ملے گا نا بلکل ایسے اور پھر اس کے میاں کو جب تک وہ زندہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب وہ اپنے میاں کو کیا سیٹسفائی کر رہی ہے بول کے کہ آپ خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے مار دیں اتنا پیار تھا دونوں میں اتنا پیار تھا دونوں میں تو بیوی نے اس سے کہا میں اس سلسلے میں ان سے کچھ پتا کرتی ہوں کچھ معلومات کرتی ہوں شاید کچھ حل نکل جائے وہ اس کام میں اس لڑکی کا ساتھ دیں گی بلکل ایسے ہی کہ میں اپنی دوستوں سے مدد دیتی ہوں تو اس کے لیے مجھے ایک دن درکار ہے شوہر نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ مجھے اس کا کل جواب دی دیجئے گا دن گزرا شوہر دوسرے دن کام سے چلا گیا کام سے واپس آیا کام سے واپس آنے کے بعد کھانے پہ بیٹھیں بیوی بہترین بچے بچے سب ساتھ میں شوہر نے ایسی رفلی پوچھ لیا کہ بھئی وہ کیا ہوا تمہارے مرنے کا مزاق کے انداز میں تو بیوی نے کہا آپ مجھے مراوا دیکھنا چاہتے ہیں اس نے بولا ایسا نہیں ہے خدا ناکستہ تو کہی یہ میں مروں گی بھی نہیں خدا ناکستہ میں نے مشورہ کیا ہے اس نے بولا کیا پوچھا تو کہنے لے گی میری جو دوست تھیں جو آج کی ٹاپ ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا انجکشن ہے کہ جسے آپ لگا دیں تو کم سے کم چھے گھنٹے آپ مردہ حالت میں رہیں گے کتنے گھنٹے چھے گھنٹے بے ہوش ہی یعنی چھے گھنٹے بلکل آپ بے ہوش رہیں گے یعنی لوگ آپ کو مردہ ہی تصور کریں گے سکت نہیں ہوگی آپ ہل بھی نہیں سکتے شوہر نے کہا پھر کیا کریں گے کہ نہیں کچھ نہیں آپ مجھے بھی انجکشن لگائیں گے سب کو میرے مرنے کا بتائیں گے اور وہ چھے گھنٹے کے پیرٹ کے اندر اندر آپ مجھے دفنا دیں گے جب آپ مجھے دفنا دیں گے چھے گھنٹے گزرنے سے پہلے آپ نے مجھے نکالنا ہے یہ مہربانی کرنی ہے زندہ بیہوشی کی حالت میں دفنا آنا ہے جناب اور چھے گھنٹے بعد پلان کے مطابق اس کا شوہر اس کو نکال لے گا کبر سے نکالے گا پھر اس عورت کا جگرہ دیکھیں ایسا ہی ہوا جتنا پلانٹٹ تھا وہ ہی ہوا کہ شوہر نے انجکشن لگایا لڑکی کا مرنے کا دھونگ کیا اس کا کفن دفن ہوا اسے جا کے دفنا دیا گیا سب لوگ آہستہ آہستہ کبرستان سے باہر نکل رہے ہیں شوہر بھی باہر نکل رہا ہے اب چونکہ انسان ہے اس کے دماغ میں بھی خناس وہ یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ جب میں نے اسے دفنا دیا اس کے مرنے کے بعد وہ پچاس لاکھ مجھے ملنے والے ہیں تو پھر اس کو نکال کے کیا کریں گے شوہر کے دل میں یہ لالا چھایا لالا چھا گیا کہ اب یہ کبر کے اندر چلے گئی ہے گئی اور پیسہ بھی مجھے مل جائے گا تو اب میں اس کو نکال کے کیا کروں گا اور جب تک میں نہیں نکالوں گا تو یہ خود بھی نہیں نکل سکتی نکلی لی سکتی پھر بلکل ایسے ہی ہے وہ نہیں نکل سکتی یہ سوچتا ہوا وہ کبرستان چھوڑ رہا ہے کہ میں اس کو نکالوں گا نہیں اسے اندر ہی پڑا رہنے دو پھر چھے گھنٹے گزر گئے اب جب چھے گھنٹے گزر گئے اس کا پیریٹ پورا ہو گیا انجیکشن کا وہ چھے گھنٹے بعد وہ لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے قبر میں اب جب قبر میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ تو بیٹ پہ بے ہوش ہوئی وہ قبر سے آواز لگا رہی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے وہ تو کبرستان ہے تو وہ انجیکشن کا اثر ختم ہوا اور وہ قبر سے چھلا رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو بلکل آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا اتفاق سے اتفاق کہو یہ اللہ کی مہربانی کہو کہ اس پہ مولا مہربان تھا اتفاق سے ایک گھرکن قبر کو پانی ڈال رہا ہے اور اس کو آواز آتی ہے کہ کسی قبر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو اب چونکہ وہ گھرکن ہے وہ دوڑتا ہوا قبر کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ قبر تو تازی ہے آج کی ہے اس پہ سے آواز آ رہی ہے تو وہ آوازیں تیز طرح ہوتی چلی گئیں کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں مجھے نکالو میں زندہ ہوں یہ آواز آئی ہے یہ کہ میں زندہ ہوں خدا کے لئے مجھے باہر نکالو اب جب یہ آواز آتی ہے تو وہ گھرکن مٹی ہٹاتا ہے قبر کھوتا ہے قبر کھوتا ہے وہ لڑکی زندہ باہر نکلتی ہے اوہ پھر وہ گھرکن نے اس کو باہر نکال لیا گھرکن نے باہر نکالا تو لڑکی نے باہر نکلتے ہی پہلا سوال اس سے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دفنائے ہوئے کتنی دیر ہوئی گھرکن اس کو ٹائم بتاتا ہے وہی چھے گھنٹے ساڑھے چھے گھنٹے پہلے کا کہ آپ کو دفنائے ہوئے ابھی تو چھے گھنٹے گزرے ہیں بہ مشکل ساڑھے چھے سات گھنٹے ہوئے ہیں ابھی آپ کو دفنائے کے گئے ہیں پھر اب وہ لڑکی جو یہ انتظار کر رہی ہے کہ اس کا شہر آئے گا کیونکہ ٹائمنگ تھی بندی ہوئی کہ تم مجھے نکالوگے وہ کبرستان میں بیٹھ جاتی اپنے شہر کے انتظار میں چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وہ رات گزری اس کا شہر نہیں آیا کیونکہ اس کے دل میں تو لالا جا چکا تھا اب جب نیکس ڈے ہوا ہے جیسے ہی دن کراس ہوا ہے وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے جس گھر سے اس کا جنازہ لے کے نکلے ہیں لوگ وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے اور سیدھا اپنے بیٹھ روم میں جو اس کا بیٹھ تھا وہاں اس حالت میں وہ بیٹھ پہ لیٹھ دیے جا کے کفن کی حالت کفن کی حالت اب چونکہ شہر ڈیوٹی سے واپس گھر آیا بچے سب واپس گھر آئے اب جب شہر کمرے میں داخل ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کی بیوی جو مر چکی ہے اس کی نظر میں وہ تو اس کے گھر میں موجود ہے تو وہ شہر کرتا ہے یہ بول کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ میں کہوں کہ میری بیوی زندہ ہونے کا ڈھون کر رہی ہے اور یہ ایک لاش ہے تو شہر کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میرے گھر میں لاش آگئی ہے مجھے بچاؤ لڑکی کہتی ہے کہ بکواس بند کرو میں زندہ ہوں میں مری نہیں اور چونکہ میں سمجھ گئی ہوں تمہارے دماغ کو اور تمہاری چال کو کہ تم نے ساری رات گزرنے دی اور مجھے قبرستان لینے نہیں آئے جبکہ میری اور تمہاری کمنمنٹ تھی کہ تم چھ گھنٹے بعد مجھے نکالوگے اب آدمی کہ ہاں یہ تو تھی مجھے معاف کر دو کہتی ہے نہیں یہ اس بات کا ازالہ نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملنا تمہیں کچھ نہیں ملے گا میں آج سارا کچھ جا کے پولیس میں یہ بتاؤں گی کہ یہ سب دھونگ تھا یہ میرے میاں کا دھونگ تھا یہ میرے میاں کا پلان تھا اگر تم اپنے وقت پہ آ جاتے اور مجھے لے جاتے تو آج تمہاری زندگی کچھ اور ہوتی چونکہ تم نے میرے ساتھ فراد کیا اس نے لالچ کیا اب تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی یہ ہے لالچ ہو 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 شیخ صاحب کہاں سے نکال کر لاتے ہیں آپ ایسی کہانیاں اور اس سے سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ انسان لالچ نہ کرے نہ کیونکہ غلطی تو اس لڑکی نے بھی کی تھی بلکل کی اس نے یہ بھی کرائم کیا تھا اس نے بلکل کیا لیکن اپنے بی بی بچوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ کرائم نہ کرے آدمی تھوڑا سبر کر لے زندگی میں کی بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ آیا کہ اگر یہ مجھے نہیں نکالتا تو اگر گوھر کا نئے نکالتا تو مجھے تو مری جانا تھا مجھے تو مری جانا تھا میں تو اندر مری جاتی جو میری نکلی قبر تھی ہاں اصلی قبر میں تبدیل ہو جاتی یہ تھا تو یہ کہ اس لڑکی کو بھی سیکھنے کا سبق ملا بلکل اور اس کے لالچی شور کو بھی سیکھنے کا سبق ملا تو دگینا ناپ کو اور مجھے بھی سیکھنے کا سبق ملا تو میں واقعی تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا ہوں یہی بہت ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ تھا تو یہ ہے کہ آج کے اپیسوڈ کو ختم کرتے اور مزید کہانیاں شیخ صاحب سے سننی ہے لیکن تھوڑا گیپ لے کے ابھی یہ والا ڈرنے تو نکل جائے اور میں ہمیشہ شروع میں کہہ دوں کہ مجھے ڈرن نہیں لگے گا لیکن شیخ صاحب کی کہانیاں اتنی ڈرونی ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں اکیلے گھر میں رہتا ہوں تو یہ ہے کہ اب مجھے ڈل لگنے لگا اللہ آپ کو نحب زومان میں رکھے مولا کریم لیکن یہ ہے کہ بہت شیخ صاحب